یہی کوئیسٹن اس انداز سے کئی لوگوں نے پوچھا ہے کہ یہ کنفرم کرنے کے کیا کالا جادو یا جادو واقعی ہوتا ہے یہ تو میں شخص کو دیکھتے ہی بتا سکتا ہوں کہ ہوا ہوا ہے یا نہیں ہوا ہوا اس میں بھی چند باتیں سمجھ لیجئے اور وہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر دو طرح کے علوم ہیں ایک وہ علم ہے جو مادے کی تحقیق سے پیدا ہوتا ہے سائنس جس کو آپ کہتے ہیں یہی ہے آپ یہ دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا جیسے ہم کو نظر آتی ہے ویسے ہی نہیں رکھی ہوئی یہ مادے کے اندر جو قوانین لاؤز کار فرما تھے سائنس دانوں نے ان کو دریافت کیا اور پھر اس کے بعد خود مادے کی حقیقت دریافت کی جو ٹھوس نظر آنے والا مادہ تھا وہ لہروں میں تبیر ہو گیا معلوم ہوا کہ اس کی حقیقت وہ نہیں ہے جو ہم کو نظر آتی ہے آخری تجزیے میں یہ واضح ہوا کہ مادہ اپنی ذات میں بھی غیر مادی ہے تو یہ جو مارڈن فیزکس ہے تھیوریٹیکل فیزکس اس نے ایک نئی دنیا ہمارے سامنے کھول دی مادے کے یہ قوانین ہیں جن کو دریافت کر کے سائنس دانوں نے یہ عظیم ایجادات کر دی آج سے دو سو سال پہلے کہ کسی آدمی کو اٹھا کے آپ کھڑا کر دیں اس کا ذہنی توازن خراب ہو جائے اس کو اگر یہ بتائیں گے آپ کہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے ہیں اور یہ گفتگو یہاں چند سیکنڈ کے اندر دنیا کے ہر گوشے میں پہنچائی جا سکتی ہے بلکہ مریخ پر سنی جا سکتی ہے دکھائی جا سکتی ہے تو اس کے لیے باور کرنا ممکن نہیں ہوگا یہ کیا ہوا ہے یہ کوئی جادو نہیں ہوا یہ مادے میں جو قوانین کارفرما تھے میٹرمن کو دریافت کر لیا گیا ہے ان کی بنیاد پر ایجادات ہوئی ہیں دنیا میں مادے کے ساتھ ایک دوسری چیز ہے نفس ہے یہ میرے اندر جو شخصیت پائی جاتی ہے یہ بھی اتنی بڑی دنیا ہے چنانچہ قدیم زمانے میں نفسی علوم کے بھی بہت سے ماہرین ہوئے ہیں قرآن مجید نے خود بیان کیا ہے کہ حضرت سلیمان میں اللہ تعالیٰ کا ایک علم ایک شخص کے پاس تھا اللہ کے قانون کا ایک علم اللذہ اندہو علم من الكتاب اس کے پاس اللہ کے قانون کا یہ سائنس بھی اللہ کے قوانین کا علم ہے اللہ کے قانون کا ایک علم تھا اس علم کے بنبوتے پر وہ ملکہ بلکیس کا تخت پندرہ سو میل کے فاصلے سے آنکھ جپکنے میں اٹھا کے لئے آیا یعنی یہ بات جب ہم پڑھتے تھے تو خیال ہوتا تھا کہ یہ کیا چیز ہے لیکن یہ حقیقت ہے کہ مادے کی تحقیق نے آج ہمیں اس قابل کر دیا کہ اس پوری مجلس کو ہم زندہ اٹھا کے مریف پر جا کے دکھا سکتے انٹرنیٹ کے ذریعے سے میں کبھی کبھی جب گھر میں بیٹھ کے سوچتا ہوں کہ کروڑوں عربوں کی تعداد میں سائٹس بن گئی ہیں اور چشم زدن میں میرا رابطہ جس سے میں چاہتا ہوں ہو جاتا ہے کیا یہ آپ کو جادو نہیں محسوس ہوتا تو اسی طرح نفس کے اندر بھی بہت سے علوم ہیں جادو بھی نفسی علوم میں سے ایک علم ہے اور اس طرح کے اور علوم بھی رہے ہیں تو علم ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے اور یہ علم موجود رہا ہے لیکن موجودہ زمانے میں اس علم کے ماہرین تو شاید کوئی ہو زیادہ تر کویکس ہے دھوکہ دیتے ہیں دھوکانیں لگاتے ہیں فریب دیتے ہیں ان سے بچ کے رہیے جو اس تدبیر ہے وہ آپ کو کرنے کا حق ہے اس کے بعد دعا کیجئے ہاں البتہ اگر آپ کو اتمنان ہو کہ کوئی ایسا شخص ہے کہ جو کسی اس طرح کے نفسی علم کا ماہر ہے یعنی اچھے کردار کا ہے اچھی صیرت کا ہے نیک آدمی ہے اس سے بھی کوئی چیز لی جا سکتی ہے تو اس میں میں آپ کو ایک روایت بتا دیتا ہوں رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدہ صفیہ آپ کی جو اہلیہ ہیں آپ کی ازواج متعارات میں سے ہیں انہوں نے پوچھا کہ یہودیوں کے ہاں بعض دم ہیں بعض تعویز دے دیتے ہیں وہ کسی بیماری میں تکلیف میں تو آپ نے بالکل وہی جواب دیا کہ جو ایک پیغمبر کو دینا چاہئے آپ نے فرائے بس صرف یہ دیکھ لو کہ اس میں کوئی شرک نہیں ہونا چاہیے تو یہی حصول ہے وہم کے پیشے مت پڑیے جو چیزیں علم نہیں بن سکیں ابھی تک یعنی کسی چیز کا علم اور سائنس بن جانا یہ اور چیز ہے اور اس کے بارے میں اوہام کا ہونا ایک بالکل الگ چیز ہے اس وقت تک کوشش کریں کہ ان سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں لیکن نفسی علوم بھی دنیا میں موجود ہیں موجود رہے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے دور میں تو اس کے ایسے ماہرین پیدا ہو جائیں کہ آپ کے یہ مادی علوم کے ماہرین بہت پیچھے رہ جائیں یہ قرآن پہ کہا گیا ہے کہ